السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا جتنا بھی جو بھی ہو اس کو ہم کسی مرحوم کو پہنچائیں جس کو عیسال سواب کہتے ہیں جس کو قرآن بخشنا کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن بخش سکتے ہیں اگر بخش سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے قرآن بخشانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے آج انشاءاللہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے کلیر کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو ایک دو پارے پڑھنا ہو ایک دو سورتیں پڑھی ہو ہم نے یا جیسے سورہ فاتحہ پڑھی ہو ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہو یا تین مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ وحد پڑھی ہو حدیث میں آتا ہے تین مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر تو ہم نے جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہو یا تو مکمل قرآن پڑھا ہو دو قرآن پڑھے ہو دس قرآن پڑھے ہو یا آدھا پارہ پڑھا ہو ایک رکو پڑھا ہو جتنا بھی پڑھا ہو یا کوئی بھی ہم نے عبادت کی ہو دروش شریف پڑھا ہو تسبیحات پڑھی ہو تو اس کا ثواب جیسے ہمیں ملتا ہے اگر ہم کسی کو وہ ثواب پہنچا دیں گے کسی کو گفت بھیج دیں گے کسی کو ہدیہ کر دیں گے وہ ثواب ہم کسی کو پہنچا دیں گے جس کو عیسال سواب کہا جاتا ہے تو یہ بات ثابت ہے علماء اس پر متفق ہیں کہ جس کو آپ وہ ثواب پہنچائیں گے اس کو ثواب وہ پہنچ جائے گا اس کو عیسال سواب کہتے ہیں اس کو بخشانہ کہتے ہیں آپ قرآن کریم کو پڑھ کر بخشیں یا کوئی بھی آپ عبادت کریں اور اس کو بخشیں بلکل جائز ہے اور بخشانے کا طریقہ بڑا آسان ہے قرآن بخشانے کے لئے آپ کو کوئی عالم صاحب کی کسی مفتی صاحب کی کسی حافی صاحب کی کسی پیر صاحب کی کسی کی ضرورت نہیں ہے خامقام لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور حافی صاحب کو دونتے رہتے ہیں کہ حافی صاحب میں نے اتنے قرآن پڑھے بخشا دینا بہت ساری بہنیں جاری اپنے گھر کی مردوں کو کہتی ہیں کہ آپ محلے کے امام صاحب کو بولنا کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہماری دادی نے ہماری نانی نے ہماری امی نے اتنے قرآن پڑھے آپ بخشا دینا ارے بھائی آپ خود بخشو نہ بخشانے کے لئے کوئی ڈگری دھوری چاہیے بخشانے کے لئے کوئی مخصوص طریقہ دھوری ہوتا ہے آپ نے جو بھی عبادت کی اس میں نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ جو قرآن کریم میں بھی مکمل کیا ہے اس کا سباب میرے فلا مروحوں کو پہنچ جائے بلکہ آپ قرآن کریم کو بخشانے میں یا عیسال سواب میں کنجوس ہی نہ کریں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو قرآن پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں جو زندہ ہیں یا اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا سواب پہنچا دے تو سب کو اس کا سواب پہنچائے گا اور سب کو پورا پورا پہنچے گا ایسا نہیں کہ وہ تقسیم ہو جائے گا بلکہ سب کو مکمل مکمل پہنچے گا اس کو سمجھنے کے لئے ایسا سمجھیں آپ کہ جیسے وائی فائی ہوتی ہے سگنل جو ہوتا ہے ایک اگر آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے تو اسپیٹ بہت ملے گی دو کریں گے تو اسپیٹ تقسیم ہو جائے گی اور اگر دس لوگ کریں گے تو اسپیٹ بہت کم ہو جائے گی سب کو کم کم ملے گی یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پر ایسا ہے کہ یہ جو ثواب آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچا رہے ہو سب کو برابر برابر پہنچے گا ایسا نہیں کہ وہ ثواب تقسیم ہو جائے گا اس لئے جتنا بھی آپ نے قرآن پڑھا ہے ایک قرآن دو قرآن جتنے بھی آپ نے مکمل کیے ہیں یہ قرآن کریم آپ اس کو بخشائیں اپنے رشداروں کو دوسرے ایمان والوں کو جس کو مرضی آپ اس کو بخشا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی باتیں سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے